ہلو دوستو سواگ تھا آپ کا اپنی یوٹیوب چینل پر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں گنوں سے بھرپور صدہ بہار کا پودھا صدہ بہار کے فول ہوں چاہے پتیاں ہوں ہماری سکن کے لیے بالوں کے لیے اور کافی روگوں کو درگ کرنے کے لیے بہت لاپکاری ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ اس کے فولوں کی اور پتیوں کی ایک ایسی رام بان ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ کو بہت لاپکاری جو ہے ریزلٹس ملیں گے تو آپ کو دوستو پندرہ سے بیس فول لینے ہیں اور پندرہ سے بیس ہی اس کی پتیاں لینی ہیں یہ پودھا جو ہے دوستو بارہ کے بارہ مہینے ہرہ بھرہ رہتا ہے اسی وجہ سے اسے صدہ بہار کا پودھا کرا جاتا ہے اور آپ کو بتانا چاہوں گی یہ پودھا صدہ بہار کا کافی نسلوں میں پائے جاتا ہے کافی رنگوں کے فول الگ نسلوں کے پودھوں پر پائے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر لائٹ پین کلر انہی فولوں کا اور انہی فولوں کے پتوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس ریمیڈی کے لیے تو پندرہ سے بیس فول اور پندرہ سے بیس ان کی پتیاں لیجئے اور اس ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے دوستو آپ کو زیادہ تام جھام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت آسانی سے آپ اس ریمیڈی کو تیار کر کے اس کا فائدہ لے سکتے ہیں اور یہ کیسا پودھا ہے جو آسانی سے گروہ کرتا ہے آپ کو اگر آپ کے گھر پر نہیں ہے یہ پودھا تو آپ کو جرور لگانا چاہیے بہت آسانی سے گروہ کرتا ہے یہ پودھا بیسے ہر گھر میں دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے گاؤں ہو شہر ہو اگر نہیں بھی آپ کے گھر میں تو آپ جرور لگائیے اس کا پورا فائدہ لینا کے لیے تو دوستو اس طرح سے پندرہ سے بیس فول لیجئے اور پندرہ سے بیس پتے لیجئے اور پانی سے اچھے سے ساف کر لیجئے کیونکہ تھوڑی بہت دھوڑ مٹی تو فول پتیوں پر ہوتی ہی ہے پانی سے اچھے سے ساف کرنے کے بعد دوستو ایک برتن میں آپ ان فول اور پتیوں کو ایڈ کیجئے اور ان میں پانی ایڈ کیجئے پانی کتنا صرف آدھا گلاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا گلاس ہے کانچ کا تو اگر آپ بڑا گلاس لے رہے ہیں تو آدھا گلاس پانی کا اس میں ایڈ کیجئے اور ان کو آپ ابھی اوور نائٹ پوری رات کے لیے ایسے ہی سو کر کے رکھیں بھگو کر رکھیں پوری رات کے لیے تو پوری رات کے لیے ڈھک کر چھوٹ دیجئے اور صبح دوستو ان فول اور پتیوں کو پانی کے ساتھ ہی مکسی جار میں آئیڈ کریں گے اور گرائنڈ کریں گے اچھے سے پیس جار کریں گے بلکل ماہین تو کچھ اس تریقے سے دوستو فول اور پتیوں کو پانی کے ساتھ ہی پیس لیجئے ابھی پیسنے کے بعد ہم اسے سٹین آؤٹ کریں گے چھان لیں گے کیونکہ جتنا مرجی ہم گرائنڈ کر لیں لیکن ہلکے سے گرائنڈولز تو رہی جاتے ہیں فول پتیوں کے تو اسے چھان لیتے ہیں ایک برتن میں تو بالوں کے لیے امریت کے سمان ہماری یہ رام بان ریمڈی تیار ہے دوستو اب اس کو کوٹن کی ہاتھ سے اپنے بالوں کی جڑوں پر لگائیے چاہیے سپری بوٹل میں ڈال کر اپنے بالوں کی جڑوں پر اچھے سے لگائیے اور آپ میں سے کافی ویورز کے یہ سوال ہوں گے کہ کیا میم ہم اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کتنے دنوں تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو آپ اس لیکویڈ کو میجکل ووٹر کو چار سے پانچ دنوں تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس ریمڈی کا اسمال ہم نے ہفتے میں دو بار کرنا ہے ایک دو دن چھوڑ کر پھر سے اس کو اپنے بالوں پر اسمال کرنا ہے تو آپ جب ایک بار تیار کریں گے جیسے کہ یہ تیار ہو چکا ہے تو آپ اس میں سے آدھا اپنے بالوں کی جڑوں پر بالوں پر اچھے سے لگائیے اور جو بچے گا وہ آپ دوسری بار استعمال کر سکتے ہیں تو اسے لگانے سے پہلے میک شور اپنے بالوں کو کلین کر لیں دھوڑ میٹی تیل وغیر آپ کی بالوں پر نہ لگا ہو پہلے تو دوستو اچھے سے مانگ نکال نکال کر بالوں کی جڑوں پر اچھے سے لگا لیں جی پورے سر پر لگانے کے بعد فنگر ٹپس کے آپ سے جنٹلی مساج کیجئے ہلکے ہاتھوں سے آرام سے مساج کیجئے پانچ سے دس منٹ تک اور کم سے کم دو گھنٹے تک آپ اسے بالوں پر لگا رہنے دیں ہو سکے تو پورا دین لگا کر رکھیں کیونکہ یہ تھوڑی دیر میں آپ کے بالوں بال جو ہیں سوک جائیں گے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے کچھ لگا رکھا ہے اس کے بعد سادے پانی سے اپنے بالوں کو دھولیجئے ہفتے میں دو بار ساتھ سے لے کر آٹھ مہینے لگا تار آپ اس کا استعمال کیجئے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے ٹھینکس رو واشنگ